آگے یہ وہ ڈیوائس جس کا آپ دوستوں کو انتظار تھا اگر آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ نہیں چل رہا جو کہ اس ٹائم پر بہت بڑا ایشیو چل رہا ہے آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو سمپلی موبائل کے ہینڈ فری والے جیک میں لگانا ہے اور آپ کے موبائل کا انٹرنیٹ گونی کی طرح تیز ہو جائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل راؤنر پچھلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے موبائل سگنل کھینے والا ایک انٹینیا بنایا تھا وہ انٹینیا ابھی بھی میرے گار میں انسٹال ہے اور الحمدللہ زبردست کام کر رہا ہے اور اس کے اندر مجھے دو سب سے زیادہ کومنٹس دیکھنے کو ملے ہیں پہلا کومنٹس جو دیکھنے کو ملا ہے کہ بھائی کوئی ایسی ڈیوائس بناو جو موبائل کے انڈ فری والے جیک میں لگے یا � رائب سی والے جیک میں لگے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کو تیز کر دے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے وہ ڈیوائس بنا دیا ہے اس ڈیوائس کو آپ نے صرف موبائل کے ہینڈ فری والے جک میں لگانا ہے اور آپ کے موبائل کی انٹرنیٹ کی سپیڈ گولی کی طرح تیز ہو جائے گی اور جو دوسرا کومنٹس مجھے اس ویڈیو میں بار بار دیکھنے کو ملا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے اس انٹرنیٹ کے انٹینیا کی سپیڈ آپ کو ٹیسٹ نہیں کروای تھی آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اس انٹرنیٹ کے انٹینی کی سپیڈ بھی ٹیسٹ کرواؤں گا اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے وہ والا انٹینیا بیسٹ ہے یا یہ والا انٹینیا بیسٹ ہے اور اس انٹینی کو میں نے کیسے بنایا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے آئیے سارا تلکہ کار آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے درکار ہے ایک ادت پین اس کو میں کھول کے اس کا سارا مٹیرل نکال لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں کٹ دیتا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی بھی پرانے انٹ فری درکار ہیں کوئی بھی انٹ فری وہ والے لینے ہیں جس کی یہ پن والی سائٹ ٹھیک ہو میرے پاس پرانے انٹ فری پڑے ہوئے تھے تو اس سیٹ یہ دیکھیں میں نے پن والی سائٹ کٹ لی ہے ابھی یہ جو میں نے پن والی سائٹ کٹی ہے اس کو میں نے اس پین کے اندر اس طریقے سے فکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح فکس کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے کٹ دیتا ہوں ابھی اس وائر کو میں نے یہاں تک سکریچ کرنا ہے اور دیان رکھنا ہے کہ اندر والی وائر ڈیمج نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں وائر کو میں نے سکریچ کر دیا ہے ابھی اس کے بعد دو ڈرافز میں نے یہاں پر الفی کے ڈال دینے ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے یہ دیکھیں الفی ڈالنے سے یہ پین اچھے طریقے سے اس کے ساتھ فکس ہو چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس الومونیوم فائل موجود ہے اس پین کے ساپ سے میں نے یہاں سے اس کو کاٹ لینا ہے اس کے پاس یہ دیکھیں ان وائر کے اوپر جو انسلیشن ہے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے اس بلیو وائر کو اور گرین وائر کو میں سائیڈ پکا دیتا ہوں ہمیں درکار ہے ریڈ کلر کی اور براؤن کلر کی وائر ان میں سے ایک وائر سے میں نے انسلیشن ریموو کرنی ہے یہ ریڈ والی جو وائر ہے میں اس سے انسلیشن کو ریموو کر دیتا ہوں اس کے لیے دیکھیں میرے پاس ایک لیٹر موجود ہے اس کو الکا سا فلیم دوں گا ابھی اس سے انسلیشن ریموو ہو چکی ہے نیچے سے کاپر وائر نکل آئی ہے ابھی اس المونیوم فوائل کو میں نے اٹھانا ہے اس کے اوپر میں نے ٹرنے دینی ہے اس کی اس طریقے سے ٹرنے دینی ہے دو تین ٹرنوں کے بعد یہ جو میں نے ریڈ کلر کی وائر سٹریج کی ہے اس وائر کو میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر اس کے اندر ڈال کے اوپر ساری المونیوم فوائل کو میں نے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مضبوطی کی ساتھ آنی چاہیے تار آپ کی لوزنی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ المونیوم فوائل موجود نہیں ہے تو آپ سگرٹ کی کلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بدبردست کام کرے گی اس المونیوم فوائل کو یہاں پر لپیٹنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ والی ٹیپ موجود ہے اس ٹیپ کو میں نے اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے اس کے اوپر ٹیپ لپیٹنے کے بعد یہ جو آپ کو گرین اور بلیو کلر کی وائر نظر آ رہی ہے ان کو میں نے تھوڑا سا کاٹ کے چھوٹا کاٹ دینا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سے کاٹ دینا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے کاٹ دینا ہے آگے پیچھے کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں وائر آپ اس میں شارٹ نہیں ہونی چاہیے ابھی اس کے بعد ان دونوں وائر کو میں نے اس پین کے اندر ہی میں نے ڈال دینا ہے گئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس کاپر کی بتیس نمبر کی وائر موجود ہے اس وائر سے میں نے سات فیٹ کی وائر کاٹ لینی ہے یہ دیکھیں سات فیٹ وائر میں نے کاٹ کے آرتی طور پر اس مارکر کی اوپر میں نے اس کو لپیٹ دیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں یہ جو وائر ہے یہ بھی انسولیٹڈ وائر ہوتی ہے اس وائر کو موٹر وائنڈنگ والے اضرات استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس کی انسولیشن ریموو کرنے کے لیے اس کو بھی میں آگے سے تھوڑا سے جلا دیتا ہوں اس کی انسولیشن ابھی ریموو ہو چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس وائر کو میں نے اس وائر کے ساتھ کاوی کے مدد سے ٹانکہ لگا کے یہاں پر جوائنٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ٹانکہ لگا دیا ہے ابھی اس ساری وائر کو میں نے اس کے اوپر لپیٹ کر بریگ بریگ ٹرنے دے دینی ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک دو ٹرنے دے کر یہاں پر میں الفی ڈال دیتا ہوں تاں کے وائر آگے پیچھے موو نہ کرے یہ دیکھیں تین ٹرنے دینے کے بعد اس کے اوپر میں نے الفی ڈال دیا ہے ابھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میں نے اس کے اوپر تار لپیٹ دینی ہے ساتھ فٹ تار اس کے اوپر پوری آ چکی ہے ابھی اس سارے کے اوپر ہم نے الفی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے فکس کر دینا ہے تاں کے تار واپس کھل نہ جائے یہاں پر تیچرے مو موائل میں پل ایک اور اس کے اوپر کھل نہ چک hoop ٹرنی ہے اس کے اوپر ہمارا پنٹ ابھی ڈری ہو چکا ہے ابھی اس کو میں نے موبائل میں پلاغ ان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹیسٹ کروانی ہے اس انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹیسٹ کروانے سے پہلے جو پچھلا میں نے انٹینیا بنایا تھا پہلے آپ کو میں اس کے انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی طرف آتا ہوں پچھلی ویڈیو میں جو میں نے انٹینیا بنایا تھا وہ یہ والا انٹینیا ہے اور اس انٹینیو کو میں نے گھر کی چھت پر لاکر انسٹال کر دیا ہے اور الحمدللہ تبردست کام کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کیبل کی مدد سے میں نے اس انٹینیا کا کنکشن نیچے یہ دیکھیں لاکر ایک نیچے والی سائٹ پہ ایک دوسرا اومنی انٹینیا لگا دیا ہے یہ انٹینیا دو سو میں ایک مشتمل ہے جو اوپر والا انٹینیا ہے وہ تاور سے آنے والے سگنل کو رسیب کر کے نیچے والا انٹینیا کی طرف تھرو کرتا ہے اور نیچے والا انٹینیا آپ کے موبائل فون تک سگنل کو پہنچاتا ہے پچھلی ویڈیو میں مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی تھی کہ میں نے اس کی آپ کو سپیڈ ٹیسٹ نہیں کروای تھی ابھی آپ کو میں اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں اس کے لیے دیکھیں میرے پاس ایک کافی موجود ہے اس کے پر میں نے لکھا ہوا ہے انٹینیا لگا کر انٹینیا اتار کر ڈاؤنلوڈن سپیڈ اپلوڈن سپیڈ اس کی سپیڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے یہاں پر دیکھیں میرے موبائل پر ایک ہنڈرائیٹ اپلیکیشن انسٹال ہے یہ سپیڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں اس کیبل کو میں نے یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے موبائل کو یہاں پر رکھ کے ابھی آپ کو اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں یہ بھی ڈسکنیکٹ ہے ایکوریٹ سپیڈ ملوم کرنے کے لیے دو سے تین بار ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو اس کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ابھی دوبارہ میں اس کی ٹیسٹنگ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں ستائی شریعہ پانچ ایم بی اور نو شریعہ سات ایم بی اس کو بھی میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر ایک بار اور میں اس کی ٹیسٹنگ کرتا ہوں ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ کے لیے کون سا انٹینیا بیسٹ ہے پورٹیبل یا فکس والا یہاں پر دیکھیں بیس شریعہ آٹھ ایم بی اور یہاں پر نو شریعہ دو ایم بی یہاں پر دیکھیں ایم بی پر سیکنڈ ابھی میں اس کیبل کو یہاں پر واپس کونیکٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ کتنا فرق پڑتا ہے اس کو لگانے سے ابھی یہ کیبل کونیکٹ ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرواتا ہوں یہ دیکھنا بھی کیبل کو لگانے کے بعد بھی تین بار ٹیسٹنگ کروں گا سارا شاک شبہ آپ کا دور ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو کیبل کو جیسے ہی میں نے کنیکٹ کر کے اس کی سپیڈ ٹیسٹ کی ہے یہ دیکھیں یہاں پر چونتیس ایم بی اور یہاں پر سات شاریہ چھے ایم بی چونتیس ایشاریہ زیرو ایم بی اور یہاں پر دیکھیں سات شاریہ چھے ایم بی ابھی دوسری بار میں اس کی ٹیسٹنگ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں کیبل ابھی بھی کنیکٹڈ ہے ابھی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں ابھی تیسری دفعہ میں اس کی ٹیسٹنگ کرتا ہوں کیبل کنیکٹ ہے یہاں پر دیکھیں دوستو تیسری بار ٹیسٹ کرنے پہ 33.2 ایم بی اور 8.5 ایم بی 8.5 جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے جب میں نے اس کیبل کو ڈسکنیکٹ کیا تھا تو یہاں پر دیکھیں 26 ایم بی اور 20 ایم بی کی ہمیں پر سیکنڈ کے سابتے سپیڈ مل رہی تھی جب اس کیبل کو میں نے واپس کنیکٹ کر دیا تھا تو یہاں پر دیکھیں واضح طور پر ہماری سپیڈ بھی انٹرنیٹ کی بڑھ گئی ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ سٹیبل بھی ہو گئی ہے یہ میرا موبائل نیٹ وارک کا نیٹ تھا جو میرے موبائل کے اندر سم ڈلی ہوئی تھی یہ اس پر نیٹ چل رہا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی سے دس سپیڈ کیوں ہے آپ کو بتاتا چلو جائے سٹالینار یا زونگ کسی بھی قسم کا نیٹ وارک ہے تو وہ منیمم 12 ایم بی سے لے کر 50 ایم بی کا انٹرنیٹ پروائیڈ کرتا ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور یہاں پر جو اپلوڈنگ سپیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کسی بھی قسم کا نیٹ وارک ہو چاہے وائی فائی ہی کیوں نہ ہو اپلوڈنگ سپیڈ ومیشہ کام ہوتی ہے ڈاؤلوڈنگ سپیڈ آپ کو کس ٹیم پر ضرورت پڑتی ہے جب آپ کوئی چیز یوٹیوب پر انسٹاگرام پر واج کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز ڈاؤلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ سپیڈ درکار ہوتی ہے جو اپلوڈنگ سپیڈ ہوتی ہے کوئی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اس وقت یہ والی سپیڈ آپ کی درکار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کالنگ کے دوران دونوں انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کو اچھی خاصی چاہیے ہوتی ہے اور الحمدللہ بہترین ریزیلٹ آیا ہے جب میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس کے بعد ہی میں نے اس انٹیلیا کو گھر پر لاکر لگا دیا تھا اس ڈوائس نے میرا مسئلہ دوستو حال کر دیا ہے یہ کدھر کام کرے گی یہ اس جگہ پر کام کرے گی اگر آپ کے چھت پر جانے سے آپ کا نیٹ تیز ہو جاتا ہے یا گھر سے باہر جائے آپ کا نیٹ تیز ہو جاتا ہے اور گھر میں نیٹ نہیں چل رہا اس کو آپ لگائیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن جس علاقے میں نیٹ بلکل بھی نہیں ہے بلکل چلی نہیں رہا تو ادھر یہ کام دوستو نہیں کرے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے امارا یاگی اور اومنی انٹینا آپ کا بھی سارا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ والا انٹینا میں نے کیسے بنایا ہے اس کو بنانے کا سارا طریقہ کار جس ویڈیو میں موجود ہے اس ویڈیو کو میں اس کی انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گا اور اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکریکشن میں بھی دے دوں گا جس سے آپ اس ویڈیو کو واج کر پائیں گے ابھی واپس آتے ہیں اپنے اسی انٹینا کی طرف پور ٹیبل انٹینا کی طرف اس کو ہم نے موبائل کے ہینڈ فری والے جک میں لگانا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کو ٹیسٹ میں نہیں کراؤں گا کیونکہ اس کو میں پہلی اپنی جگہ پہ ٹیسٹ کر چکا ہوں بلکل بھی کام نہیں کرتا صرف آپ دوستوں کے کومنٹس پر میں نے اس کو بنایا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں اس ٹائم پر پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا انٹینیا موجود نہیں ہے جو موبائل کے ہینڈ فری والے جک میں لگے یا ٹائپ سی والے جک میں لگے اور موبائل کا انٹرنیٹ تیز ہو جائے جب کوئی ایسی ڈیوائس آ گئی تو انشاءاللہ ضرور اس پر بھی ویڈیو بناوں گا آپ کو بتاتا چلوں کوئی بھی ایسی فیف چیز ہو اس پر آپ یقین نہ کریں جو انڈرڈ پرسنٹ کام کرنے والی چیز تھی وہ آپ کو میں نے اسی ویڈیو میں دکھا دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ہی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملوں گا کسی نیچ ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ تب دکھ دیں اجازت اللہ حافظ